سب سے پہلے تو میں چاند کی مبارک بات تمام عالم اسلام کو دوں گا آپ کے چینل کے مادیم سے اور جس طریقے سے یہ ہمارا رمضان کا پاک اور مقدس مہینہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے اور سبھی عوام سے سبھی مسلمینوں سے یہ وجارش کروں گا کہ یہ پاک اور مقدس مہینے میں پورے عالم اسلام کے لئے دعا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں پاک مہینے میں عبادت اور دعا کو قبولیت سب سے زیادہ دیا ہے اور یہی یہ مہینہ ہم تمام مسلمانوں کے لئے تمام ہندو مسلمان بھائیوں کے لئے مغفرت اور راحت کا ذریعہ بن جائے اس طریقے سے سب کے لئے دعا کریں اور اچھے سے اپنی عبادت کریں اور جس طریقے سے تمام دنیا کے اندر نفرت اور تمام طریقے کے دیس کے اندر تمام بدحالی بے حالی اور تمام طریقے کی جو مندی چھائی ہوئی ہے پورے دیس کے اندر لوگوں کے روزی روزگار میں سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ سب کے کاروبار اچھے ہوں سب لوگ امن سانتی اور اچھے کے ساتھ رہیں یہی میں سب پورے تمام لوگوں سے گجارس کروں گا سب ہی مسلمانوں سے کہ روزے کے مہینے میں سب کے لئے دعا کریں کہ کیوں سب لوگ اچھے رہیں گے تو ہم اچھے رہیں گے ہمارا ملک اچھا رہے گا ہمارے ملک کے سلامتی کے لئے بھی دعا کریں اور سب لوگ امن سانتی کے ساتھ رہیں خدا حافظ جائے ہنگ جائے مارشتہ سب سے پہلے میں جے نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادہم سے بیبنڈی شہر کے لوگوں کو رمضان کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہ گزارس کروں گا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے ہمارے نوجوان جو ادھر ادھر بٹکتے ہیں ڈھاب اوپر بیٹھتے ہیں یا موٹسائیکل لے کر گھومتے ہیں ایسے نوجوانوں سے خاص طور سے اپیل کروں گا کہ یہ مقفرت کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے آپ سب عبادت میں اپنا وقت گزاریں چونکہ رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت کا سواب بہت زیادہ ہوتا ہے دیس میں امن شانتی کے لئے دعا کریں آج جو دیس میں ماحول ہے دیس میں بھائیچارگی دکھانے کا بھائیچارگی بڑھانے کا یہ موقع ہے کہ سارے لوگ ایک ایسا سماج میں ایک ایسا بیوہار دکھائیں ایسا اخلاق دکھائیں کہ لوگ رسک کریں گھمن کریں کہ ہاں یہ ہمارے مسلم نوجوان لوگ ہیں اس طریقے سے دیس میں رہتے ہیں اس طریقے سے ان کا عبادت رہتی ہے آج اس خاص موقع پر میں ایک ہی اپیل کروں گا لوگوں سے کہ دیس میں شانتی امن کے لئے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ آنے والا وقت بہت اچھا گزرے بہت شانتی سے گزرے یہی میری سبکامنا ہے بہت بہت دھنیواز سب سے پہلے میں مبارک بات دیتا ہوں پورے دنیا کے مسلمانوں کو کہ ہمارے اسلام دھرم کے حساب سے بارہ مہینوں میں جو سب سے افجل سب سے پویتر مہینہ ہے رمضان کا اس کا چاند دکھ گیا چاند کی خاص طور سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادہم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں عالم اسلام کو کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے نظروں کا بھی روزہ ہوتا ہے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے تو تمام عالم اسلام تمام مسلمانوں سے میری یہ گجارش ہے کہ روزہ مکمل نظر زبان کان ہر چیز کو کابو میں رکھ کر اپنے روزے کو مکمل کریں اور پوری دنیا میں امن کا پیغام دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ساری دنیا کو دیں اور اس پر عمل کریں کہ اسلام امن پسند مدہب ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے ہمارے بھیونڈی شہر کے واسیوں کو مسلمانوں کو ہر دھرم کے واسیوں کو اور بھارت دیش کی ہر دھرم کے واسیوں کو مسلمانوں کو بتائی دیتا ہوں کہ ہمارا پویتر مہنہ ہمارا بہت مقدس مہنہ رمضان کا شروع ہو گیا ہے اور میں ہمارے مسلمان بھائی مہنوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ ہمارا رمضان کا مہنہ ایک ایسا ہے کہ بارہ مہنے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہنہ دیا ہے عبادت کرنے کے لئے تلاوت کرنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے روزہ رکھنے کے لئے اور ہمارے کو اس میں ستر گناہ سواب ملتا ہے ہر چیز کا تو میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے عمال ایسا کریں ہم ایسے کام کریں کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کے تعریف کریں ہماری اور ایسا ہے کہ جو ہمارے رمضان مہنہ ہے اس کی عزت ہر دھرم کے لوگ کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو پوری دنیا میں ہمارے اس رمضان مہنے کے بہت قدر وار عزت کی جاتی ہے وہ اس لئے کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لئے یہ بہت اہم مہنہ ہوتا ہے اس میں مسلمان اپنی پاکیزگی اور اپنی پابندی سے لوگوں کا دل جیتا ہے اور اس مہنے میں دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے میں خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس رمضان مہنے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں گھر بار کے بارے میں دوستو یاروں کے بارے میں اس کے علاوہ بھی اپنے دیش کے لئے بھی وہ دعا کریں ہمارے دیش میں امن شانتی رہے ہمارے دیش میں بھائی چارہ قائم رہے ہمارے دیش میں ہندو مسلم سی کسائی سب مل کے رہیں ہمارے دیش میں ترقی کامیابی ہو اس کے لئے خاص طور سے وہ رمضان مہنے میں دعا کریں آج ہمارے دیش میں بہت اچھا ماہول ہے ہمارے تیوار کی ہر مذہب کے لوگ قدر کرتے ہیں ہمیں بھی سب کے مذہب کی قدر کرنا چاہیے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے اس مہنے میں کہ ہمارے دیش میں امن شانتی رہے ہمارا دیش پیار محبت سے جیسا آگے بڑھ رہا تھا ویسا ہی بڑھتا رہے اور تمام دھرم کے لوگوں کو ہمارے دیش میں جیسے مل کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح مل کے چلنے کی توفیق دے خدا آفیس جائے ہند جائے مہار آج کیلئے سلال اتنا ہی کنفیر ملے گے کسی نئے دور کے ساتھ تب تک کیلئے ہمارا چینل سبسکرائز کریں جنتہ کی آبارٹی میلو دھنے والے